اسلام علیکم دیر سوڈنٹ ایم آمیر اقبال فرام پاک گیریزن کالج ننکانہ ہیڈ آف فیزکس ٹرپارٹمنٹ آج ہم بیٹا ٹین کلاس کی فیزکس کا ٹاپک نمبر ٹو جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے کل ہم نے پڑھا تھا سمپل ہارمونک موشن اور اس کی اگزیمپل جو ہے اس کو ڈسکس کیا تھا موشن آف ماس اٹائی ٹو سپرنگ سسٹم آج ہم جو ہے اس کی اگزیمپل جو ہے موشن آف بال انا بال جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے تو آئیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سمپل ہارمونک موشن کی تعریف جو ڈیفائن ہے اس کو دوبارہ ایک دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں سمپل ہارمونک موشن اکرس وین نیٹ فورس is ڈائریکٹلی پرپورشنل to its ڈسپلیسمنٹ from its mean position and always ڈائریکٹر تو آئیے اب ہم اپنی اگزیمپل جو ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں ایک بال ہے اور اس کو ایک بال کے اندر رکھا گیا ہے آپ کے سامنے ہے یہ ڈائیگرام میں نظر آرہا ہے اب انیشل سٹیج پہ اگر ہم غور کریں تو بال جو ہے وہ بال کے اندر جو ہے مین پوزیشن او کے اوپر ریسٹ پوزیشن میں نظر آرہا ہے اگر ہم اس بال کو جو ہے مین پوزیشن سے اکسٹریم پوزیشن اے کی طرف جو ہے موف کرواتے ہیں تو باڈی جو ہے جب اکسٹریم پوزیشن اے پہ لے جا کے ہم بال کو ریلیس کریں گے تو بال جو ہے وہ موف کرے گا تو وارڈ مین پوزیشن انڈر دی ایکشن آف ریسٹورنگ فورس کیوں؟ کیونکہ جب ہم نے باڈی کو موف کروایا تھا اکسٹریم پوزیشن تک تو اس کے اندر ریسٹورنگ فورس جو تھی وہ ایڈ ہونا شروع ہو گئی تھی اور اسی طرح اکسٹریم پوزیشن پر پہنچنے پر باڈی کی ویلاسٹی جو تھی وہ آہستہ آہستہ ڈکریز ہونا شروع ہو گئی باڈی دوبارہ جو ہے مین پوزیشن کی طرف ریسٹورنگ فورس کی وجہ سے موف کرنا شروع کر دی جب مین پوزیشن پر پہنچی تو اس کی ویلاسٹی میکسیمم ہو چکی تھی جب ویلاسٹی میکسیمم ہو چکی تھی تو باڈی جو ہے انرشیا کی وجہ سے پھر اپنی اکسٹریم پوزیشن بی کی جانب جو ہے وہ موف کرنا شروع کر دیتی ہے اب بی پوزیشن کی طرف موف کرتے ہوئے اس کی ویلاسٹی اگین ڈکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اکسٹریم پوزیشن بی پر پہنچ کر باڈی جو ہے ریسٹورنگ فورس کی وجہ سے اگین جو ہے موف کرنا شروع کر دیتی ہے تو وارڈز اٹ مین پوزیشن تو اس طرح سے جو ہماری موشن ہوگی وہ ٹو اینڈ فرو موشن ہوگئی ٹو اینڈ فرو موشن ہم نے پڑا ہے سمپل ہارمونک موشن جو ہے وہ ٹو اینڈ فرو موشن ہوتی ہے آف اے باڈی آباؤٹ اٹس ہے مین پوزیشن لیکن یہاں پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جب انیشل پوزیشن پہ باڈی ریسٹ میں تھی تو باڈی کا ویڈ جو تھا و وہ ڈاؤن وڈ ایکٹ کر رہا تھا اور اور جو ہمارے پاس تو ہمارے پاس ٹو فرسز ایکول ہوں تو ان کا ریزلٹنٹ جو ہے وہ ایکول ٹو زیرو ہوتا ہے تو انیشل پوزیشن پہ ہمارے پاس نیٹ فورس کیا تھی زیرو تھی نیٹ فورس زیرو تھی لیکن جیسے ہی ہم نے اس کو سٹریچ کیا اور اکسٹریم پوزیشن اے تک لے گئے اکسٹریم پوزیشن اے پر لے جا کر ہم نے ریلیز کیا تو ری سٹورنگ فورس کی وجہ سے باڈی جو ہے وہ مین پوزیشن او کی طرف موو کرنا شروع کر دی اب مین پوزیشن او پر پہنچتے ہوئے میک ویلاسٹی میکسیموم ہو گئی اور انرشیا کی وجہ سے باڈی اگین اکسٹریم پوزیشن بی کی طرف موو کر گئی اسی طرح جو ہے ایکسٹریم جو باڈی میں ہے وہ بھی اکسٹریم پوزیشن پہ آکے میکسیموم ہو جائے گا اور مین پوزیشن پہ مین پوزیشن پہ زیرو ہو جائے گا سوری اور اکسٹریم پوزیشن پہ میکسیموم ہوگا کیونکہ ہم بھی ہم نے پڑا ہے کہ نیٹ فورس ڈیریکٹلی پروپوزیشنل تو ڈسپلیسمنٹ فرام اٹس مین پوزیشن اسی طرح ایکسٹریم جو ہوتا ہے آلویز ڈریکٹلی پروپوزیشنل تو ڈسپلیسمنٹ فرام مین پوزیشن آلویز ڈیریکٹر ٹوارڈ مین پوزیشن جتنا ہم ڈسپلیسمنٹ بڑھاتا جائیں گے اتنا ہی ایکسٹریم بڑھتا جائے گا لیکن ایکسٹریم مین پوزیشن پہ آکے زیرو اس لیے ہو جائے گا کیونکہ ویلاسٹی میکسیموم ہوکے باڈی سٹاپ ہو جائے گی لیکن ابھی باڈی او سے بی کی طرف موو کرے گی لیکن اس کی ویلاسٹی ڈکریز ہو جائے گی اور بی پوزیشن پر پہنچ کے اس کی ویلاسٹی زیرو ہو جائے گی پھر باڈی ریسٹورنگ فورس کی وجہ سے اگین موو کرنا شروع کر دے گی ٹوارڈز اٹس مین پوزیشن اور اس طرح باڈی جو ہے کانٹینیو کرے گی اپنی موشن کو ٹو اینڈ فرو موشن کو اباؤٹ اٹس مین پوزیشن تو اس طرح سے پھر یہ پروف ہو جائے گا کہ ہماری جب وائبریٹری موشن جو ہے بال اینہ بال is a type of simple harmonic motion یا اس کو سمپلی کہہ سکتے ہیں simple harmonic motion is a type of وائبریٹری موشن اب ہمارے پاس نیچے کچھ ٹیبل بنا ہوا ہے ابھی ہم نے پریویس لیکچر میں بھی پڑھا تھا کہ extreme position پہ جو ہے ویلاسٹی جو ہے body کی zero ہوگی mean پہ maximum ہوگی extreme پہ پھر zero ہوگی اسی طرح acceleration جو ہے وہ mean پہ zero ہوگا extreme پہ maximum ہوگا ادھر بھی extreme پہ maximum ہوگا اسی طرح جو restoring force ہے بال کے اندر پیدا ہو رہی ہے وہ بھی extreme position پہ maximum ہو جائے گی اور mean position پہ zero ہو جائے گی اسی طرح kainetic energy کی بات کرتے ہیں kainetic energy نکلا ہے motion سے speed سے تو جہاں پہ speed زیادہ ہوگی body کی وہاں پہ kainetic energy بھی maximum ہوگی اور جہاں جہاں پہ speed zero کم ہوگی extreme positionوں پہ وہاں پہ kainetic energy کم ہو جائے گی اور potential energy mean position پہ zero ہوگی اور extreme position پہ maximum ہوگی کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ potential energy جو ہے وہ position کے لحاظ سے ہم اس کو describe کرتے ہیں تو یہ تھا بیٹا آج کا ہمارا topic جو ہم نے discuss کیا انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو کافی اس سے فائدہ حاصل ہوا ہوگا لیکسر میں ہم آپ سے ملتے ہیں اللہ حافظ